ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطل میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کی تزدیک کی وجہ ہے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور بے شک خدای توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب حاضر کے جاننے والے یہ خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر رکا ہوا ہے چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے ماف کر دے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس گرز سے مزد بنائی ہے کہ نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لئے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تم اس مزد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہاں مزد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقواہ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والے ہی کو پسند کرتا ہے بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہاں اچھا ہے یا وہاں جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہاں اس کو دوزک کی آگ میں لے کر گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک بھری بیچینی کی وجہ رہے گی مگر یہاں کی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے خدا نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لئے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کے لئے بہشت تیار کی ہے یہ لوگ خدا کی رہ میں لڑتے ہیں اور تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں یہاں تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وائدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور خدا سے زیادہ وائدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودہ تم اس سے تم اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو پیغمبر اور مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق دوزکی ہیں تو ان کے لئے بکشش مانگے گووے ان کے کرابددار شداری ہوں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بکشش مانگنا تو ایک وائدے کی وجہ سے تھا جو وہاں اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہاں خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرب دل اور بردوار تھے اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہاں چیز نہ بتا دے جس سے وہاں پرہز کریں بے شک خدا ہر چیز کو جانتا ہے خدا ہی ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وہی زندگانی بکشتا اور موت دیتا ہے خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجروں اور انسار پر جو باوجود اس کے کی ان میں سے کچھ ایک کے دل جلد پھر جاننے کو تھے کٹھن گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہاں ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور مہربان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتبی کیا گیا تھا یہاں تک کی زمین اپنے پھیلاؤ کے بعد بھی ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے بھی ان پر دوبھر ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کی خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکی توبہ کریں بے شک خدا توبہ کرنے والا مہربان ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو مدینہ والوں کو اور جو ان کے آس پاس زیادی رہتے ہیں ان کو مناسب نہ تھا کی خدا کے پیغمبر سے پیچھے رہے جائیں اور نہ یہاں کی اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں